اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آفٹیٹ جائیں اور کاوشیں کرتا ہے کبھی اس کے لیے جکتا ہے کبھی اس کے لیے روتا ہے کبھی اس کے لیے آہیں بھرتا ہے اپنے جیسے سے محبت ہوئی تو تو اتنی نیند قربان کرتا ہے اور خدا کے محبوب سے محبت کا دعویٰ کر کے تو رات رات بر سو رہا ہے تو آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے جھوٹا اور پھر جو فجر میں بھی نہ آئے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے اب آپ مجھے بتاؤ یہ تو عام عاشقوں کی بات ہوئی لیکن وہ عاشقان رسول وہ شاق رسول جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے ان کا حال کیا ہے اللہ اکبر وہ گناہ سے بچتے بھی ہیں رات رات پر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر شام ہوتی ہے تو جیسے پرندے شوق سے گھوصلے کی طرف بڑھتے ہیں ویسے اللہ والے رات جب ہوتی ہیں ان کو ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ سب اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور ہم اپنے محبوب کی طرف لوٹیں گے سب اپنے اپنے محبوبوں سے ملیں گے اور ہم اپنے محبوب سے ملیں گے کسی کا محبوب گھر میں ملے گا کسی کا محبوب دریاں کے کنارے ملے گا کسی کا محبوب کہیں ملے گا کسی کا محبوب کہیں ملے گا اور ہمارا محبوب ہمیں مسلح پر ملے گا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹائیں گے تو یاد رکھو اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہیں اور متقی اور پریزگار بھی ہیں پھر قرآن ان کے لئے کیا کہتا ہے لہوم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ انہی کے لئے تو بشارت ہے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے بشارت ہے اور سنو اللہ نے جو اعلان کر دیا ہے وہ یہ کلمات بدلنے والے نہیں ہیں اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں یہ حدیث مبارکہ کا یہ آیت مبارکہ کا مختصر سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب آؤ اس آیے کریمہ کے تناظر میں اس مرد قلندر کو دیکھتے ہیں جسے دنیا خاجہ عثمان حارونی یا خاجہ عثمان حرونی کے نام سے جانتی ہیں جانتے ہیں خاجہ عثمان حارونی کون تھے اللہ اکبر پہلی بات تو یہ یہ چودوی پشت میں مولا کائنات کی اولاد میں سے ہے یعنی حسینی صحیح النصر صادات میں سے ہے اللہ اکبر لیکن خاجہ عثمان حارونی کا تقوی تھا سید ہو کر بھی پوری زندگی کبھی اپنا تعرف سید کی حیثیت سے نہیں کروایا اللہ کی خشیت کی وجہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اسی لئے بہت سارے مورخین کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ خاجہ عثمان حارونی صادات میں سے نہیں حالانکہ ہمارے علماء اور محققین کی تحقیق یہ ہے کہ آپ مولا کائنات کی چودنی پشت میں حسینی صادات میں سے ہے اس کے بعد آپ اس مرد کلندر کی عظمتوں کا اندازہ کریں جس نے غریب نواز چیسی شخصیت کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار عالم دکھائے تھے آپ ذرا سوچے تو صحیح آج لوگ کہتے ہیں کر لو دنیا مٹھی میں دنیا جو ہے ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور دنیا مٹھی میں آ چکی ہے مجھے اس بات پر بھی حیرت ہے لوگ موبائل کی وجہ سے دنیا کو مٹھی میں آج کہہ رہے ہیں تیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کو مٹھی میں آج کہہ رہے ہیں لیکن آج سے کم و بیش نو سو سال پہلے علی کے اس بیٹے نے حسین کے اس راج دولارے نے غریب نواز کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار عالم دکھا کر کے بتا دیا کہ دنیا اللہ اکبر پاس صدیوں کے بعد جہاں نہیں پوچھ سکتی اللہ کا ولی پاس صدیہ پہلے اس کے آگے نظر آتا ہے جو موبائل جب تک ایجاد نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے لوگ اس کا انکار مزاک اڑاتا ہے یہ سنی تو کہانی گڑتے ہیں قصے گڑتے ہیں دو انگلیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار مخلوق کیسے دکھا اٹھارہ ہزار عالم کیسے دکھائے جاستا اور صرف اٹھارہ ہزار عالم نہیں دکھائے دو انگلیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار عالم لیکن کسی اور کو نہیں دکھایا یہ بھی بات ہے اس لیے کہ عثمان حارونی دکھا تو سکتے تھے لیکن کوئی دیکھنے والا بھی تو چاہیے کیونکہ عثمان حارونی کے مریدوں کی کوئی کمی نہ تھی اگر دیکھنے والا مہین الدین ہو اگر دیکھنے والی آنکھیں مہین الدین کی ہو اور دکھانے والے عثمان حارونی ہو اور دونوں کو تو دیکھیں عثمان حارونی جیسا مرشد اور مہین الدین جیسا مرید دیکھنے والے غریب نواز ہندوستان والوں ہم کنھی سے بھی مایوس نہیں اس لیے کہ جو مہین الدین دیکھنے کی یہ نگاہ رکھتا ہو کہ مرشد کی دو انگلیوں کے درمیان اٹھارہ ہزار عالم دیکھ لیں وہ ہندوستان کے خاجے آزم ہیں وہ ہندوستان میں نبے لاکھوں کلمہ پڑھانے والے ہیں وہ ہندوستان کے سچے بادشاہ ہیں اور ہم ان کی ریایہ ہیں اس لیے کہ بادشاہ کوئی بھی آیا ہم نے اس کا انکار نہیں کیا لیکن ہمارا عقیدہ تو یہی رہا کہ زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خاجہ صدا رہے گا عوام نے جن کو بادشاہ بنایا چند سالوں کے لیے بنایا لیکن مدینہ کے تاجدار نے جس کو بادشاہ بنایا قیامت تک کے لیے بنایا اٹھانہ ہزار عالم دکھائے دو انگلیوں کے درمیان اسی پہ بس نہیں کیا پھر فرمایا جاؤ اتنا یہ پڑھو اتنا یہ پڑھو اتنا یہ پڑھو ہے اس میں ملفوزات میں درود کا ذکر ہے الہو اللہ شریف کا ذکر ہے سورة الفاتحہ کا ذکر ہے یہ یہ پڑھو کلمہ شریف کا ذکر ہے یہ پڑھو یہ پڑھو پھر آئے تو فرمایا نیچے دیکھو تو نیچے دیکھا تو کہاں تک دیکھ رہے تو کہتے ہیں میں تہت سرا تک دیکھ رہا اوپر دیکھو کہ میں اوپر عرش آزم تک دیکھ رہا فرمیہ تیرا کام ہو گیا اتنے مختصر سے وقت میں کسی نے کبھی کسی کا کام کیا ہو تو بتاؤ گریب نواز کی مرشید نے اتنے مختصر وقت میں اب آپ اندازہ کریں عثمانِ سرکارِ عثمانِ حارونی گریب نواز فرماتے ہیں نفل عبادتوں سے جو مرتبہ مجھے نہ ملا وہ اپنے پیر عثمانِ حارونی کا بستر لے کر جو میں ان کی خدمت کرتا رہا اللہ نے اس خدمت کی وجہ سے مجھے مرتبے عطا فرمائے اس لئے کہ جس کو جو بھی ملا خدمت سے ملا ماں کی خدمت نے اویس کرنی بنایا ماں کی خدمت نے کسی کو مقدومِ ماہیمی بنایا ماں کی خدمت نے کسی کو بایزید بستامی بنایا اور جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع نہ ملا بچپنے میں ویسال کر گئے ماں باپ تو پھر انہوں نے پیروں کی خدمت کی تو کوئی عثمانِ حارونی بنا کوئی علاؤلک پندوی بنا یہ مقدوم اشرب جانگیر سمنانی ہمارے مقدوم صاحب کے جو پیر و مرشد علاؤلک پندوی ہے فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کو علاؤلک پندوی کہتے ہیں میرے مرشد کو گرم کھانا پسند تھا تو چونکہ اس وقت تو آسانی کے ساتھ گرم کھانا نہیں مل سکتا تھا جنگل و بیابان میں تو کہتے ہیں کہ میں جلتیوی آگ کی سیگڑی لے کر اپنے سر پہ گھومتا تھا کہ مرشد پتا نہیں کب گرم کھانا طلب کر لیں اور ان کو پیش کرنا پڑے تو میرے سر کے بال جل گئے پھر اللہ تعالی نے یہ مرتبے عطا فرمائے آج کل تو ساری رسومات ہیں